اسلام علیکم ناظرین میں ہوں کمر میکن اور آپ دیکھ رہے ہیں جیو ٹی وی میرے ساتھ سینئر جو کورٹ میں ریپورٹنگ کر رہے ہیں بہت عرصے سے ساکر بخشیر صاحب موجود ہیں ان سے جانیں گے کہ آج کی ہیرنگ سپریم کورٹ میں جو ہوئی اس میں ٹرننگ پوائنٹ مین کیا تھا اور چیف جسس آف پاکستان کو ایسا کیوں کہنا پڑا کہ عبادی و نظر ٹرائل کورٹ کے فیصلے میں بہت ساری غلطیں ہیں اسلام علیکم اسلام علیکم اب شروع سے اس کیس کو کور کر رہے ہیں جب تک یہ کیس فکس نہیں ہوا تھا تا یہاں پہ سماعت شروع نہیں ہوئی تھی تب تک جو کورٹ ریپورٹرز ہیں ان کا یہ خیال تھا کہ کیونکہ اپیلیں جو ہے وہ اسلامباد آئی کورٹ میں شروع ہو چکی ہیں تو اس لیے یہ معاملہ غیر محصر ہے اور ہماری بھی یہی رائی تھی غیر محصر معاملہ ہے لیکن جب جیسے یہ ایشو شروع ہوا آئی جو سماعت شروع ہوئی تو اس سماعت میں ایسی ایسی چیزیں سامنے آئیں کہ جس میں جو تمام ججز ہیں اگرچہ پہلے جو چیف جسٹس ہیں اور جسٹس نکوی ہیں وہ ایک پوائنٹ پہ متفق تھے اور جسٹس جمال مندو خیل وہ دوسرے پوائنٹ پہ لیکن ہم نے دیکھا کہ آہستہ آہستہ جب ایک بہت بڑا بلنڈر سامنے آیا جو جج ہمائیوں دلاور صاحب ہیں ان کی ججمنٹ کا اس نے وہ میں اس کو ٹرننگ پوائنٹ کہتا ہوں اس کی وجہ یہ ہے کہ کوئی بھی کیس ایک عام کسی ہمارے دیکھنے والے کے لیے کہ کوئی بھی جب کیس ہوتا ہے اس میں سب سے پہلا پوائنٹ یہ ہوتا ہے کہ عدالت مطلب وہ جج کیس سن سکتا ہے یا نہیں سن سکتا تو یہ سوال پہلے اس کا ڈیسائیڈ ہونا ہوتا ہے یہ وہ سوال ہے کہ اس پورے کیس میں ڈیسائیڈ ہی نہیں ہوا پہلی دفعہ انہوں نے ڈیسائیڈ کیا ہائی کورٹ نے کل ادم قرار دے دیا دوسری دفعہ ڈیسائیڈ کیا پھر آئی کورٹ نے کل ادم قرار دے دیا تیسری دفعہ جاجی صاحب نے اتنا بڑا بلنڈر کیا تیسری دفعہ اس کا فیصلہ کرنے کی زہمت ہی نہیں کی ججمنٹ کے اندر ججمنٹ مطلب اس میں عمران خان کے وقلہ کو انہوں نے سونے ہی نہیں ہے عمران خان کا آکے دفعہ ختم کر دیا تو یہ وہ ٹرننگ پوائنٹ تھا جس نے تینوں ججز کو متفق کر دیا کہ عمران خان کے کیس میں بہت بڑی غلطیاں ہیں اور اس لیے اس کیس کو جلدی ٹیک اپ ہونا چاہیے یہ ان کا پوائنٹ تھا بلکہ ایک وہ لمحہ تھا جس لمحے جو چیف جسٹس ہیں وہ جذباتی ہو گئے تو انہوں نے کہا کہ کہاں ہے وہ اکیوز کہاں ہے ملزم کہاں ہے تو ایسے انہوں نے دیکھا پوری جو کوٹ ہے اس میں تو انہوں نے کہا کہ ملزم تو جیل میں ہے انہوں نے کہا کب سے جیل میں ہے انہوں نے کہا پانچ اگست جس لمحے ججمنٹ آئی دس منٹ کے بعد اس کو گرفتار کر لیا گیا انہوں نے کہا تب سے لے کر آج تک وہ جیل میں ہے تو انہوں نے کہا اپیل کب فائل ہوئی اپیل انہوں نے کہا آٹھ اگست کو فائل ہوئی تو نو اگست کو پہلے ٹیک اپ بھئی تو انہوں نے کہا کہ کب ہے سماد انہوں نے کہا کل ہے تو چیف جسٹس نے غصے میں یہ کہا تھوڑا جذباتی ہو گئے کہ کیوں نہ جو ہے وہ اتنا بڑا ایرر آگیا ہے ایرر جو ہے وہ ہمارے سامنے آگیا ہے تو کیوں نہ ابھی جو ہے وہ ہم اکیوز جو ہے اس کو ریلیز کرنے کا آرڈر کر دیں پھر عدالت جو ججز تھی انہوں نے مشورہ کیا اور اس کے بعد انہوں نے تیع یہ کیا کہ کیونکہ ہائی کورٹ میں کل عمران خان کی جو پورا کیس ستوشہ خانہ کا جو فیصل ہے اس کی سزا محتل کر کے زمانت پر رہائی کی درخواست لگی ہوئی ہے اور میرا یہ خیال ہے کہ آج کی جو ابزرویشنز تھیں جو ان کا ریٹن آرڈر آیا ہے جو ججز کا جو مائنڈ ہے سپریم کورٹ کا اس کو اگر دیکھا جائے تو عمران خان کا کیس مجھے تو ختم ہوتا نظر آ رہا ہے بلکل اچھا آپ کیا سمجھتے ہیں سپریم کورٹ کا آج موڈ کیسا تھا کہ اگر کل اسلامباد آئی کورٹ ان سارے معاملات کو سنتے ہوئے سزا محتلی پر فیصلہ نہیں دیتی تو کیا سپریم کورٹ دو بجے کے بعد یہ فیصلہ سنا سکتی ہے بلکل سنا سکتی ہے کل جو سزا محتلی والا جو معاملہ ہے پہلے دن سے میں کہہ رہا ہوں کہ جس دن بھی ہائی کورٹ نے سن لیا دونوں طرف سے اس دن وہ محتل ہونی ہی ہونی ہنڈرڈ پرسنٹ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہیں آپ نے جو سوال کیا اس سوال کو بھی اگر لے لیا جائے اگر ہائی کورٹ نے سزا محتل نہ کی تو سپریم کورٹ سے عمران خان کو ریلیف مل جائے گا مل جائے گا بلکل مل جائے گا بہت شکریہ ساکر بشیر صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے ناظرین اپنی رائے سے ہمیں ضرور اگاہ کیجئے گا کمر میکن کو دیجئے اجازت اللہ حافظ